بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پاکستان امید کرتا ہوں آپ سب خیریہ سے ہوں گے عدالت سے اہم ترین خبر اہم ترین سماعت کا ایوال لے کر آپ کی دمت میں آزر ہوں یہاں پر عدالت نے عمرہ حان کے متعلق وڑا حکم جاری کر دیا جمعہ کے دن تحریک صاحب کے لئے بڑی خوش خبری آگئی اور جمعہ کا دن مسلم لیگ نون کے اوپر اے دفعہ پھر باری ثابت ہوا ہے یہ تمام طرح خبریں آگے چاہے کر آپ ساتھ اس وڈیو میں شیئر کرتا ہوں لیکن خبروں کو شیئر کرنے سے پہلے آگے بہنے سے پہلے آپ سب سے چھوٹی سی گزارش کروں گا کہ اس وڈیو کو لائک کیجئے گا چینل سپریپ کیجئے گا سالیں نوٹکیشن میڈز بھیگا تاکہ جو آنے ورے وڈیو سے ہیں آپ کو کمیس نہ کٹ سکیں آج سپریم کورٹ میں ایک اہم کیس کی سماعت ہوئی اس کیس میں جو چیپ جیسٹرز اور پاکستان عمر اطاب بندیال ہیں ان کی جانب سے سخت نیمارکس سامنے آئے سخت نیمارکس کچھ شنوں تھے کہ نیب جو یہ جو نیب ترمیمی بل ہے اس کیس کا فیصلہ اور یہ جو کیس ہے آج ہی ختم کرنا چاہتے ہیں اور آج ہی اس کیس کے اوپر بڑا فیصلہ ہونے کی توقع تھی اور ایک اندیا دیا سپریم کورٹ کی جانب سے چیپ جیسٹرز اور پاکستان عمر اطاب بندیال ہیں نیب ترمیمی بل ایک ایسا بل پیش کیا گیا نیب کے قوانین میں جو امنٹ کی گئی ہے اور جس طرح نیب کے جی طرح بھی نیب کا اختیار تھا اس کو منیمائز کیا گیا اور شہباش دیر نے اپنے آپ کو رلیف دلوایا امزا شہباش دیر کو رلیف ملا شاید اکان عباسی صاحب جو کہا کرتے تھے کہ نیب ایک ایسا دارہ ہے جو کہ سیاسدان کے خلاف استعمال ہوتا ہے تو لحاظہ نیب کو ختم ہو جانا چاہیے بکہ جب ہماری قومت آئے گی ہم نیب کو ختم کر دیں گے اور انہوں نے ایسا ہی کیا نیب کے جتنا بھی ان کے پاس یعنی کہ نیب کے پاس جو اختیار تھا کہ اگر کسی نے دس کروڑ پر سے زیادہ کی کرپشن کی ہے یا ایون کے ایک کروڑ پر کی بھی کرپشن کی ہے تو نیب اس کو پکڑ سکتا تھا لیکن انہوں نے ایک پوائنٹ مقتص کر دیا تھا کہ نیب اس کو پکڑ سکتا ہے اس کو نہیں پکڑ سکتا تو یہاں پر مجھے شیطشی صاحب کے عرفات یاد آتے ہیں کہ شیطشی صاحب نے کہا تھا کہ ان لوگوں نے نیب کے ہاتھ پاؤں کاٹ کر پہنک دیئے تو نیب درمیمی بل کا جو کیس ہے وہ اس لیے زیرے سمات ہے سپریم کورٹ میں سپریم کورٹ میں جب آج یہ بڑے ریمارک سامنے آئے تو لگ ایسے رہا تھا کہ چیف جسرز آف پاکستان عمر عطاب اندیال صاحب جو ہیں وہ آج ہی کوئی بڑا حکم جاری کریں گے اور اس حکم کے بعد رانہ سراؤلہ مریعن ماشیف صاحبہ اور اس کے علاوہ شاہد اکان عباسی وہ وہ تمام تعلق جنہوں نے نیا ترمینوں میں فائدہ اٹھایا ہے اور تمام جو لوگ جو کہ جن لوگوں نے بقیادت اوپرا فائدہ اٹھایا اور کیس سے بچ گئے ہیں تو آج عدالت کی طرف سے بڑا حکم جاری ہوگا اور یہ لوگ گریفتار ہو جائیں گے لیکن ہوا کچھ ہوں کہ ساکتری مارک سامنے کے بعد چیف جسرز عمر عطاب اندیال نے جو عدالتی کروا ہی ہے وہ اگلے افتے تک ملتبی کر دی ہے اور یہاں پر میں آپ کو ایک چیز بتانا چاہتا ہوں کہ جو ہی اگر چیف جسرز عمر عطاب اندیال کی جانب سے بڑا فیستہ آ گیا انہوں نے ان ترمینوں کو قلعدم قرار دے دیا شہباز شریف کے لیے مریعنواز شریف صاحبہ کے لیے اور ان تمام پر لوگوں کے لیے مشکلات کھڑی ہو سکتی ہیں اسی وجہ سے شہباز شریف لندر بھاگے ہوئے ہیں اور بتائی جا رہا ہے کہ یہ لوگ بھی جلدی بھاگنا چاہتے ہیں تو یہ لوگ بھاگنے کی تیاری میں ہے کیونکہ جس طرح سپریم کورٹ کے ریماز آ رہے ہیں اور جس طرح ہیرنگ چاہ رہی ہے اس سے صاف اندازہ گایا جا سکتا ہے کہ ان لوگوں کے لیے مشکلات ہیں تو لہٰذا یہ لوگ جو ہیں وہ بھاگنا چاہتے ہیں اب بڑھتے ہیں طریقہ صاحب کے لیے خوشکبری کی جانب طریقہ صاحب کو آج ایک بہت بڑی خوشکبری ملی ہے خوشکبری کو چھو ہے کہ لاہور ہائی کورٹ نے سابق وزیر اعلیٰ چودری پرویز الہی کو رہا کرنے کا فوری رہا کرنے کا حکم دے دیا انہوں نے آج صبح نیب کو کہا کہ چودری پرویز الہی کو عدالت میں پیش کریں تو نیب نے چودری پرویز الہی کو عدالت میں پیش کر دیا اور چودری پرویز الہی کو لاہور ہائی کورٹ نے فوری رہا کرنے کا حکم دے دیا جو ہی وہ رہا ہوئے تو انہوں نے کہا کہ آج آئین کی فتح ہوئی ہے آج تیریکین صاحب کی فتح ہوئی ہے شباہ شبیلی لندن بھاگے ہیں یہ لوگ میرا کچھ نہیں کر سکتے تھے کہ میرے اوپر جتنے بھی کیسز ہیں وہ غلط بنائے گے سیاسی اندکانی کا روائی کا نشانہ بنایا گیا اس طرح چودری پرویز الہی تیریکین صاحب کے سپورٹر بھی ہیں ہامی بھی ہیں لیڈر بھی ہیں اور صدر بھی ہیں تو تیریکین صاحب علو کے لیے آج بڑی خوش قبری ہے لیکن کچھ متضاد خبریں ہی سامنے آ رہی ہیں کہ ہو سکتا ہے چودری پرویز الہی منان صاحب کا ساتھ چھوڑ جائیں لیکن یہ بھی دیکھنا انٹرسٹن رہے گا کہ چودری پرویز الہی صاحب وہ کب تک عمران صاحب کے ساتھ رہتے ہیں اگلے الیکشن تاک عمران صاحب کے ساتھ ہوں گے بھی یا نہیں یہ تمام ترچیزیں بھی دیکھ رہے ہیں لائک ہیں اور ان تمام ترچیزوں کے اوپر پوری قوم کی نظریں رکھ ہوئی ہیں اب بڑھ رہے ہیں عدالت کے بڑے حکم کی نانت عمران صاحب کے متعلق عدالت نے ایک تفصیلی فیصلہ سوری تہنیری فیصلہ جو ہے وہ جاری کیا ہے سپیشل عدالت جج ابو لسنات نے اور انہوں نے حکم دیا عمران صاحب کے متعلق عدالت نے جو فیصلہ جاری کیا ہے اس عدالت نے کہا ہے جو سپیشل عدالت کے جج ابو لسنات صاحب ہیں وہ کہتے ہیں کہ جان سب سے پیاری چیز ہے اور عمران صاحب کیوں اگر ہم اٹک جیل سے نکال کر اس نواد آئی کورڈ میں لاتے ہیں یا پھر سپیشل عدالت میں عمران صاحب کو پیش کیا جاتا ہے تو اگر کوئی بڑا خدا نہاستہ کوئی بڑا واقعہ پیش آ جاتا ہے تو کون ذمہ دار ہوگا جو جج ہیں جج ابو لسنات صاحب وہ کہتے ہیں عمران صاحب کی جان کو بچانے کے لیے عدالت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ عمران صاحب کا جو ٹرائل ہے وہ چلے گا اٹک جیل میں عمران صاحب کو اٹک جیل سے نکال نہیں سکتے کیونکہ اگر نکالتے ہیں تو عمران صاحب کی جان کو خطرہ ہے اور جان سب سے زیادہ پیاری چیز ہے تو لہٰذا عمران صاحب کی کیس کی جو سمات ہے وہ عدالت میں سوری اٹک جیل میں ہی ہوگی اور انہوں نے عمران صاحب کا جسمانی ریمارٹ دینے کی مادت کر دی ہے وہ کہتے ہیں کہ عمران صاحب کا جسمانی ریمارٹ ہرگز نہیں دیا جائے گا عمران صاحب کا صرف و صرف جوڈیشن ریمارٹ دیا جائے گا عمران صاحب تیرہ سبتمبر تک اٹک جیل میں ہیں اور تیرہ سبتمبر تک جوڈیشن ریمارٹ کے اوپر موجود ہیں اور یہاں پر عمران صاحب کے جو وکلہ ہیں ان کو عدالت نے جج ابو الاسنات نے کال یعنی کہ دو سبتمبر کو بلائیا ہوا ہے اپنی عدالت میں اور کہا ہے کہ آپ یہاں پر آ کر دلائل دیں ہمیں اگاہ کریں کہ سائفر کا کیس کیس سے راب بنتا ہے یا نہیں تحریکن زاوارے جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ سائفر جو ہے اس کا کیس عمران صاحب کے اوپر نہیں بنتا کیونکہ ابھی جو افیشل سیکرٹ ایکٹ ہے اس کے اوپر رف روی کے جو ٹویٹ سامنے آیا تھا کہ میں نے اس قانون کے اوپر سائن نہیں کیے میں نے اس بل کے اوپر سائن نہیں کیے اور یہ قانون نہیں بنا وہ معاملہ بھی ہو سکتا ہے سپریم کورٹ جائے لیکن معاملات جو ہیں وہ ابھی تھم میں نہیں ہیں ابھی معاملات جو ہیں وہ مزید پچیدہ ہو رہے ہیں یہ سیاسی منظر رامہ اور اس سیاست مزید پچیدہ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے ابھی تقلیت رہے ہیں نیسوری تقلیت دے جاتا اللہ حافظ پاکستان زندہ بات حافظ پاکستان زندہ بات پاکستان پہندہ بات